ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتا سنیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرنٹنگ پریس کے بارے میں پہلے یعنی کی پرنٹنگ پریس کا ذو وقاس ہے وہ کس طرح سے ہوا اسی کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں اور یوزیسی نیٹ ماسک امنیوکیشن میں اس سے کئی بار کوشن آ جاتے ہیں ایک سے دو کوشن آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کرنا بہت ضروری ہے اور آپ سبھی کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس پر ماسک کمیوکیشن سے گلیٹیڈ ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں جو آپ کے یوزیسی نیٹ ماسک کمیوکیشن کو کلیر کرنے میں کافی ہیلپ فول ہوں گی تو چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پرنٹنگ پریس کے وقاس کے بارے میں دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑا فاشٹ تری کسے کر رہے ہیں کیونکہ آپ سبھی کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹائم آپ بہت کم ہے تو ایک ایک چیز کو پوری ڈیٹیل سے سمجھنے کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو مین مین چیزیں مین مین باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو کیور مالو سمجھ میں آ جائے کی میں کہنا کیا چاہتا ہوں میرے کہنے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اور ویسے اس کے اندر یہ اس پیڈیو میں ساری باتیں لکھی ہوئے ہیں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں آسانی سے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پرنٹنگ پریس کے وقاس کے بارے میں تو جیسا آپ سبھی کو پتا ہے کہ چھپائی کے ذنم داتا جوہن گوٹین ورگ کو کہا جاتا ہے انہیں نے پرنٹنگ پریس کے شروعات کی تھی ٹھیک ہے اور یہ کوشن آیا تھا ابھی نومبر دوہزار سترہ میں اور اس سے کافی بار کوشن آ جاتے ہیں وہ انوینشن بوجھ لیتے ہیں کہ کونسی انوینشن کس نے کی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اور اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ گوٹین ورگ نے جو پرنٹنگ پریس کے جو شروعات کی تھی وہ 1456 میں کی تھی جرمنی میں پہلی بار ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہے کہ بھارت کے اندر جو شروعات ہوئی تھی وہ 1556 کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ 100 سال کا فرق ہے اس کے اندر تو آپ یہاں آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو گوٹین ورگ نے جو شروعات کی تھی وہ 1456 میں کی تھی اور بھارت میں جو شروعات ہوئی تھی وہ 1556 میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور دیکھئے نوٹ کرنے والی ہے کہ بھارت کے اندر جو شروعات ہوئی تھی وہ پروٹیسٹ چرچ دوارہ کی گئی تھی عیسائی دھرم کے پرچار پرسار کے لیے کی گئی تھی نہ کی سکسیا کے وقاس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ کوشن آسکتا ہے کہ بھارت کے اندر پرنٹنگ پریس کا وقاس کیوں کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے اندر جو چیزیں وہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لینا اس کی پی ڈی ایف ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا اب آگے بات کرتے ہیں کہ اب سب سے پہلے جو آتی ہے جو پرنالے ہاتی ہے پرنٹنگ پریس میں وہ ہوتے اٹیگ لیو پرنالے اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جیسے کوئی چیزیں اس کے اندر خودائی کی جاتی تھی ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو سمجھاؤں تو جیسے کی پہلے یہ ہوتا تھا یہ آلو ہم نے لے لیا ٹھیک ہے آلو کے اندر ہم نے کچھ خودائی کی اور اب یہ دیکھیں یہ اس کے اندر گڑھے گڑھے کے جیسے بنا ہوا ہے اور اس پہ ہم شاہی لگا کے کلر لگا کے کسی پہ چھاپ رہے ہیں تو اس طرح کی جو چھپائی ہوتی تھی وہ اٹیگ لیو پرنالے کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم چتر وغیرہ وہ بناتے تھے یہ ہوگی اور اس کے بعد میں جو ہوا تھا وہ لیتھو گرافی کا عوضکار ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اب دیکھیں اس کے بعد جو آتی ہے لیٹر پریس آتی ہے لیٹر پریس کو ریلیف پرنٹنگ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب لیٹر پریس جیسے کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے لیٹر یعنی کی اکثر اکثر کے دوارہ جو پرنٹنگ کی جاتی تھی اسے کہتے ہیں لیٹر پریس ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو بھی اکثر وغیرہ ہوتے تھے وہ ابرے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے دوارہ پرنٹنگ کی جاتی تھی ٹھیک ہے یہ آپ اس میں پڑھ لینا آسانی سے آپ کو سمجھ میں آجے گا اب بات آتی ہے لیٹر پریس کتنی ترہ کی تھی تو یہ بھی کئی ترہ کی تھی اس میں مکھیت تین پرکار انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ایک ہے چینڈر پریس اور اسے پلیٹن میں آپ کو ان سبھی کے بارے میں بتاؤں آسانی سے کہ یہ کیا ان کا کارے کرنے کا طریقہ کیا تھا دوسری تھی سیلینڈر پریس اور تیسری تھی روٹری پریس اور جو چوتھی تھی وہ اوپسیٹ پرنٹنگ آئے تھے اور جو ابھی جو کارنٹلی چل رہی ہے وہ اوپسیٹ پرنٹنگ ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھئے آپ کو میں بتاؤں کی ان سبھی کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے اگر آپ پی ڈی ایم میں دیکھو گے تو سب ہی میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو سیدھا ڈیریکٹلی بتاؤں گا جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آجائے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چینڈر پریس کی تو چینڈر پریس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر دو پلیٹ ہوا کرتی تھی اب دیکھیں جیسے اس میں آپ کو دکھائی دی رہا ہوئے یہ وی کی آکار کا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا تھا اس طرح سے دو پلیٹ ہوتی تھی ایک تو یہ پلیٹ ہوتی تھی اور ایک یہ پلیٹ ہوتی تھی اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ایک پلیٹ پہ تو جیسے کاغچ یعنی مان کے چلتے ہیں اس پہ تو کاغچ ہم لگا دیتے تھے ٹھیک ہے اور یہ جو ایریا ہوتا تھا یہاں پہ ہم اپنے جو اکثر وغیرہ ہوتے تھے جو گیلی وغیرہ میں رکھ کے یہاں پہ ایک فرمے کے اندر فٹ کر کے وہ اکثر کو یہاں پہ رکھتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بیچ میں یہ جیسے کاغچ یہاں پہ ہم نے رکھا ہوا تھا تو پھر بعد میں کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر یہ جو پارٹ ہے یہ آ کے اس پہ لگتا تھا اور یہاں پہ ہم کلر بھی لگاتے تھے پہلے ٹھیک ہے تو اس طرح اس میں ہوتا تھا وی شیپ میں ہوتی تھی یہ تو اس میں اگر آپ پڑھو کے تو اس میں سب ہی کچھ بتایا ہوا ہے آپ اس میں پڑھ لینا میں نے آپ کو آسان بھاسا میں سمجھا دیا ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں اگلا جو آتا ہے وہ ہے سلینڈر پریس آپ تیسہ ہی دیکھتے ہیں ہاں سلینڈر پریس اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھو گے اتنا جو میں نے بتایا ہوا ہے اس سے بھی آپ پورے کی پورے چاروں پرنٹنگ پریس سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں سلینڈر پریس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سلینڈر پریس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایک تو سلینڈر ہوتا تھا ایک سلینڈر ہوتا تھا اس میں ٹھیک ہے ایک ایسے سلینڈر ہوتا تھا اور نیچے ایک ہوتی تھی پلیٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو اردو گولاکار ہوتا تھا یہاں سے ہم مان سکتے ہیں کہ کھولا ہوا ہوتا تھا میں آپ کو دکھا ہوں جیسے کی ہاں اس طرح سے یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے اور یہاں تک اس کے اوپر کاغت لگایا جاتا تھا اور یہ جو ایریا ہے یہاں پہ اس یہ جو پلیٹ ہے اس کے اوپر جو اکثر بگرہ ہے وہ فٹ کیے جاتے تھے ٹھیک ہے اور اسی پہ کلر لگایا جاتا تھا اور اس کی یہ کیا کام کرتا تھا کہ یہ جو پلیٹ ہے یہ آگے پیچھے سرکتے تھے ٹھیک ہے اور یہ جو گولا ہے سلنڈر ہے یہ بھی گھومتا تھا تو اس پہ جو اکثر ہے ان پہ جو سیاہی لگی ہے کلر لگا ہے وہ اس کاغچ کے اوپر چھپ جاتا تھا اور یہاں آ کے وہ دوسری سائیڈ نکل جاتا تھا کاغچ اور پھر یہ پرکیریہ دوبارہ بار 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 ہوتی تو دوسری پرکیریہ میں یہ جو نیا کاغچ اٹھا لیتا اور دوسری طرف پرنٹنگ کر کے چھوڑ دیتا تو اس طرح کی یہ کاریا پر نالت تھی اس کے اندر اور اس کے بارے میں آپ یہاں پہ پڑ سکتے ہیں جو بھی یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں روٹری پریس روٹری پریس کے اندر کیا ہوتا تھا جیسے میں نے یہ یہاں پہ دکھایا ہوا ہے اس کے اندر دو رولر ہوا کرتے تھے دو بیلناکار رولر ہوا کرتے تھے اس کے اندر جیسے ایک یہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا اور اس کے اندر ایک کے اوپر کاغچ ہوتا تھا اور اس پہ ہم نے لیٹر وغیرہ ہے وہ بنا رکھیں وہ اس کے اوپر فٹ ہوتے تھے جسے ہم پلیٹ وغیرہ بھی کہتے تھے ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر فٹ ہوتے تھے اور اوپر ہوتا تھا کاغچ اور اس کے اوپر کلر بھی لگتا تھا اور اس کے بیچ میں یہاں پہ اس کے بیچ میں ڈلتا تھا کاغچ ٹھیک ہے وہ پرنٹنگ ہو کے دوسری سائیڈ یہاں سے نکل جاتا تھا تو اس طرح کی جو پروسس ہوتی تھی وہ روٹری پریس کے اندر ہوتی تھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جیسے روٹری پریس کے جو فائدے ہیں دو سے وہ ساری چیزیں بھی اس میں بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اگلی جو چیز آتی ہے ہاں اس میں وہ رہ گئی ہماری اپ سیٹ پرنٹنگ رہ گئی ٹھیک ہے چینڈر پریس ہو گئی سیلینڈر پریس ہو گئی روٹری پریس ہو گئی اور اپ سیٹ اپ سیٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اپ سیٹ کے اندر کیا ہوتا تھا اپ سیٹ کے اندر ہمارے تین سیلینڈر ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے ایک سیلینڈر دو سیلینڈر اور یہ تین سیلینڈر ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ جو سیلینڈر ہے اس کے اوپر ہمارا کلر لگتا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کے اوپر ہمارے پلیٹ لگتی تھی ٹھیک ہے اور اسے ماسٹر پیپر بھی کہتے ہیں اور یہ جو لاسٹ والا حصہ نیچے والا اس کے اوپر کاغذ لگتا تھا ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا تھا اس کی جو پرکیریا تھی اس کا صدحانت تھا وہ پانی وارٹر اور اوئل کے اوپر ڈیپینڈ تھا اس کے ذریعے ہوتی تھی ٹھیک ہے اگر آپ کو پرنٹنگ پریس کے بارے میں یعنی اوپسیٹ پرنٹنگ کے بارے میں بتاؤں تو بہت لمبا ہے اور اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو تھوڑا ہم آپ کو سوٹ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کیا کام کرتا تھا وارٹر پلس اوئل یہاں پہ کیول اور کیول یہاں پہ جو اکثر وغیرہ ہوتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ کلر لگتا تھا یہاں پہ پلیٹ لگتی تھی پلیٹ پہ جو کیول اور کیول اکثر ہوتے تھے انہی کے اوپر کلر آتا تھا اس پلیٹ پہ ٹھیک ہے اور واقعی کا جو واہٹ سپیس ہوتا تھا وہ وارٹر کے دورہ صاف کر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوتا کہ اس کے اندر یہاں پہ اس کے اوپر جو کاغذ تھا وہ یہاں پہ آتا اور یہ پرنٹ ہوکے پھر یہاں پہ نکل جاتا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کے اندر اوپسیٹ پرنٹنگ کے اندر ہوتا تھا یعنی کہ اگر ہم آسان بھاسا میں دیکھیں تو چینڈر کے اندر وی ٹائپ میں وی سیپ میں دو پلیٹ ہوتی تھی سیلینڈر کے اندر ایک سیلینڈر ایک پلیٹ روٹری کے اندر دو رولر اور اوپسیٹ پرنٹنگ کے اندر تین رولر ہوتے تھے ٹھیک ہے تو یہ کچھ مین باتیں تھیں اور ایک چیز اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے بلوک بلوک نرمان اب بلوک کیا ہوتا ہے بلوک ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے دیکھیں ہم کوئی بھی جیسے کی پرنٹنگ کرواتے ہیں جیسے کی ہم نے یہ کوئی پرنفلٹ پرنٹ کروایا تو اس کی جیسے سائیڈوں میں یا کچھ ڈیجائن وغیرہ ہوتے ہیں بورڈر وغیرہ پہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو انہیں بلوک کہا جاتا تھا دیکھیں جیسے بورڈر ہو گیا نقسے گراف چتر ریکھا چتر فوٹوگرافی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی آکرتی وغیرہ ہوتی تھی انہیں بلوک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بلوک کس طرح سے بنایا جاتے تھے کتنے بڑے ہوتے تھے یہ سبھی اس کے اندر دیا ہوا ہے آپ آسانی سے پڑ سکتے ہیں ساری چیز اس میں آسانی سے آپ پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں وہی بات لکھی یہ آپس ایٹ پرنٹنگ میں مکھیدہ تین رولر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز وہی ہے کہ اس میں بتائی ہوئی ہے آسانی سے آپ پڑ سکتے ہیں اور اور بھی کئی اچھے اچھی انفورمیشن آپ پڑ لینا ٹھیک ہے اور اگر میرے سے کوئی گلتی ہوئی ہو اس دوران کوئی انفورمیشن گلت دی گئی ہو آپ کو تو پلیز مجھے اس کے بارے میں ضرور بتانا اور آج کے لیے بس اتنا ہی اور آپ سبھی سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجی اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں